جی دوستو اسلام علیکم محبت کیا ہے آج اس کا پارٹ ٹو ہے آج بھی ہم جو ہے وہ انتہائی سیمپل طریقے سے محبت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لف سیریز جو ہاؤس آف وزڈم سے ہم نے شروع کی ہے ہم اس لف سیریز میں محبت کو مکمل طور پر کمپلیٹلی اے ٹو زی سمجھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ ہمیں محبت کی سمجھ آ گئی تو ہمیں زندگی کی سمجھ آ جائے گی آج what is love کا پارٹ ٹو ہے اور آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ محبت جسے پیار بھی کہتے ہیں یہ محبت جسے عشق بھی کہتے ہیں یہ کیا ہے کیا محبت کو relationship کہا جا سکتا ہے کیا relationship کو جو ہے وہ محبت کہا جا سکتا ہے پیار کہا جا سکتا ہے کیا پیار کو محبت کو relationship ہم کہہ سکتے ہیں دونوں کا آپس میں کوئی تعلق ہے تو جواب ہے اس کا آپس میں ان دونوں کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کسی کے ساتھ relationship میں ہوں ضرور نہیں ہے کہ جس کے ساتھ آپ relationship میں ہیں اس سے آپ کو محبت بھی ہو محبت اور ہے عشق اور ہے اور یہ جو relationship ہے یہ اور ہے محبت اور relationship کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے دونوں الگ الگ ہیں یہ سمجھنا یہ جو سات سے آٹھ عرب انسان ہیں ہر انسان میں دیکھنے والا ایک ہی ہے دنیا کے ہر انسان کے جسم میں باڈی میں جو دیکھ رہا ہے وہ ایک ہے the seer is one ان سب میں دیکھنے والا ایک ہے وہی دیکھنے والا ہے وہی دیکھ رہا ہے اسی کا نام محبت ہے اسی کا نام محبت ہے اور وہی محبت ہم ہیں ہم سب انسان ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے ہیں خود کو دیکھ رہے ہیں بس یہ سمجھنا ہے یہ سمجھ آگئی تو ہمیں محبت کی سمجھ آ جائے گی کہ ہم سب انسان ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے کوئی ہم مختلف نہیں ہیں ہم سب ایک ہی ہیں ہم سب میں جو دیکھ رہا ہے وہ ایک ہی ہے seer ایک ہی ہے وہی ہم ہیں تو ہم بنیادی طور پر خود کو ہی دیکھ رہے ہیں اندر بھی اور باہر بھی ہم خود کو ہی دیکھ رہے ہیں جب ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی تو پھر ہمیں محبت کی سمجھ آ جائے گی کیونکہ اسی کا نام محبت ہے خود کو دیکھنا دیکھنے والا ایک ہی ہے جو سب میں دیکھ رہا ہے تو اس دیکھنے میں کوئی فاصلہ نہیں ہے کسی قسم کا کوئی ریلیشنشپ نہیں ہوتا ایک میں کون سا ریلیشنشپ ہوتا ہے ریلیشنشپ جو ہوتا ہے وہ تو دو میں ہوتا ہے ہم سب تو ایک ہی ہیں ایک ہی ہے جو دیکھے جا رہا ہے ایک ہی ہے جو دیکھ رہا ہے دو انہوں ایک ہی ہیں سائٹ بھی ایک ہے سیئر بھی ایک ہے سب ایک دوسرے کو نہیں خود کو دیکھ رہے ہیں دنیا میں بھی اور اندر کی دنیا میں بھی باہر کی دنیا میں بھی بس اسی نظر کو سمجھنا ہے اس نظر کو ہم سمجھ گئے تو سمجھنے کہ ہم زندگی کو سمجھ گئے یہ سمجھ کس وقت آئے گی یہ سمجھ اس وقت آئے گی جب ہم خود کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم کیا ہیں کیونکہ ہم ہی محبت ہیں دو میں پیار نہیں ہوتا دو میں ریلیشنشپ ہوتا ہے دو میں محبت نہیں ہوتی دو میں تو اور میں ہوتا ہے تو اور میں میں محبت نہیں ہوتی تو اور میں کے کھیل میں محبت ہو نہیں سکتی محبت تو ایک ہی ہے میں اور تو میں کہاں محبت محبت صرف میں میں ہے اور میں ہی ہر جگہ پہ ہوں جو دیکھ رہا ہے وہ بھی ایک ہے وہ بھی میں ہوں اسی کا نام محبت ہے اسی کا نام عشق ہے اسی کا نام رومی ہے ہم اس وقت محبت میں نہیں ہیں ہم ریلیشنشپ میں ہیں دونوں کو ایک دوسرے سے کچھ چاہیے اس چاہنے کا نام محبت نہیں ہو سکتا یہ ریلیشنشپ ہو سکتا ہے دونوں ایک دوسرے کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں جو ضرورتیں پوری کرتے ہیں وہاں پہ محبت کا کیا کام وہاں پہ ریلیشنشپ ہوتا ہے جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے کو جو چھوڑ دیتے ہیں جو بریک اپ ہو جاتا ہے پھر وہ طلاق بھی ہو جاتی ہے تو طلاق میں بریک اپ میں کہاں محبت ہو سکتی ہے جہاں محبت ہے وہاں نفرت کیسے ہو سکتی ہے طلاق ہو گئی نفرت ہو گئی بریک اپ ہو گیا نفرت ہو گئی محبت میں نفرت نہیں ہو سکتی یہ سمجھنا ہے کیونکہ نفرت وہاں ہوتی ہے جہاں ریلیشنشپ ہوتا ہے جہاں محبت ہوگی وہاں نفرت نہیں ہو سکتی I am not talking about physical attraction, physical sex physical attraction محبت نہیں ہے آپ کو کوئی اچھا لگا physically آپ کو اس نے اٹریکٹ کیا آپ اس کی طرف گئے اس کو بھی آپ کی ضرورت تھی سکس دونوں کی ضرورت ہے تو اس ضرورت کی بنیاد پہ دونوں ملے تو میاں بیوی کے درمیان بھی کوئی محبت نہیں ہوتی ریلیشنشپ ہوتا ہے دونوں ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرتے ہیں میاں بیوی یہ رشتہ جہاں پہ ٹھپا ہے یہ میاں یہ بیوی محبت میں کوئی ٹھپا نہیں ہو سکتا محبت میں ایک ہے سنسیشن میں جو ہے وہ پیار نہیں ہوتی ہے محبت نہیں ہوتی یہ جو سنسیشن ہے پانچ سنسز اس کے طرح جو بھی ہم پرسیب کرتے ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے محبت سے کیونکہ وہاں پہ دو ہیں اور دو میں محبت نہیں ہوتی سیکس کو بھی آپ محبت نہیں کہہ سکتے ضرورت کہہ سکتے ہیں کیمیکل لوچے کا نام بھی محبت نہیں ہے ہم یہ ہیں یہ کہانیاں سن رہے ہیں محبت کی یہ ساری کہانیاں ہیں تھارس کا نام بھی محبت نہیں ہے تھارس کیا کہ تو میری ہے میں تیرا ہوں وہ میری ہے میری تیری آ جاتی ہے تھارس میں مقابلہ ایریس ہے درمیان میں کچھ نہیں ہے درمیان میں کچھ ہے درمیان میں کچھ نہیں ہے محبت کے درمیان میں کچھ نہیں ہے درمیان میں کچھ ہو نہیں سکتا جب دو کے درمیان میں جو کچھ ہوگا وہ پیار نہیں ہو سکتا وہ محبت نہیں ہو سکتی ہمیں ایک دوسرے سے کچھ چاہیے سیکس کی بوک مٹانے کا نام محبت تو نہیں ہو سکتا سیکس کی بوک کا مٹ جانا جو ہے وہ محبت نہیں ہے وہ سب میں ہے لیکن صرف سیکس اہم نہیں ہے سب میں ہے جو محبت کہتے ہیں وہ بھی جو ہے سیکس کی بوک مٹاتے ہیں لیکن ان کے لئے سیکس اتنا اہم نہیں ہے ہے ضرورت ہے وہ بیٹھے رہتے ہیں گھنٹو گھنٹو بیٹھے رہتے ہیں ایک دوسرے میں دیکھے جاتے ہیں ایک ہو جاتے ہیں انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کچھ دو بیٹھے ہوئے ہیں محبت میں جو ہے وہ پریشانی نہیں ہوتی ہے ریلیشنشپ میں پریشانی ہے میاں بیوی کے درمیان پریشانی ہے بائی فرنگ گرر فرنگ میں پریشانی ہے دوستوں میں پریشانی ہے جیسے آپ اٹائیجڈ ہیں وہاں پریشانی ہے بے کراری ہے سکون نہیں ہے محبت میں جو ہے وہ ٹھہرا ہو ہے ریلیشنشپ میں انسان جو ہے وہ پریشان ہے پھرپھڑا رہا ہے بے قرار ہے لیکن محبت میں جو ہے نا وہ پیس ہے پیس آف مائنڈ ہے محبت ایک دن یا جو ہے دو دن کا نام نہیں ہے سالوں کا نام نہیں ہے محبت کا مطلب ہے اس طرح اس طرح جڑ جانا کے الگ ہونے کی جو ہے وہ کوئی گنجیشی نہ ہو دیکھنے والا ایک ہے جہاں اور جو دیکھ رہا ہے وہ بھی ایک ہے جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی ایک ہے سب ایک ہی ہیں سب میں ایک ہی سب ایک ہی ہے جو دنیا میں آپ خود کو دیکھ رہا ہے اور اندر جو دیکھ رہا ہے وہ ایک ہی ہے ہر طرف ایک ہی ہے اس ایک کا نام محبت ہے تو جہاں ایک ہوگی وہاں کیسے نفرت ہوگی کہ وہاں کیسے مقابل ہوگا کہا وہاں کیسے ہار جیت ہو سکی سوچ کو آپ محبت نہیں کہہ سکتے یہ جو ہم سوچ کر کیا بناتے ہیں ریلیشنشپ بناتے ہیں دوستیاں بناتے ہیں اٹیچڈ ہوتے ہیں ایک دوسرے کہ یہ سب کچھ سوچ مائنڈ آجاتا ہے مائنڈ کا کیا کام ہے محبت میں انڈرسٹائننگ کا کیا کام ہے محبت میں ایفرٹ کرنے کا نام بھی محبت نہیں ہے ہم کوشش ہی کر رہی ہیں نہ ریلیشنشپ اچھا ہو جائے میان بیوی کے درمیان ریلیشنشپ اچھا ہو جائے بوئر فرنڈ گل فرنڈ کے درمیان ریلیشنشپ اچھا ہو جائے اس کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں محبت میں ایفرٹ کہاں جہاں ایک ہے وہاں سوچ تو دو کے درمیان ہے سوچ جو ہے وہ تو دو کے درمیان ہے سمجھ جو ہے سمجھ جو ہے سمجھ جو کیا جاتی ہے وہ محبت تھوڑی ہے باگل پانا ہے محبت بنا بغیر کچھ کیے میں دیکھے جا رہا ہوں دیکھے جا رہا ہوں دیکھے جا رہا ہوں خود کو دیکھے جا رہا ہوں جہاں دیکھتا ہوں خود کو ہی دیکھتا ہوں یہ ہے محبت جب یہ نظر ہو جائے گی ہماری جب میری یہ نظر ہو جائے گی اس طرح میں دیکھوں گا تو مجھے کہاں میرا تیرا نظر آئے گا سب سب میں میں نظر آؤں گا مجھ میں سب نظر آئیں گے پھر کہاں ہیں نفرت پھر کہاں ہیں یہ جو آپ کو سمجھدار لوگ نظر آ رہے ہیں یہ تو منافق لوگ ہیں کہ محبت بھی سمجھداری سے کرتے ہیں محبت میں کونسی سمجھداری کہاں کی سوچ سوچ تو یہ ہے نا کہ یہ اچھی ہے یہ بری ہے یہ نفرت ہے یہ محبت محبت ہے سوچ دو کے درمیان محبت تو ایک ہے سوچنے سے محبت کا کوئی تعلق نہیں ہے سمجھداری کا کوئی تعلق نہیں ہے بھاگلپن خود کا مٹ جانا محبت ہے انسان جب مٹ جاتا ہے مٹ کیا جاتا ہے اپنے ہاں میں کھو جاتا ہے جہاں دیکھتا ہے وہ ہی ہے سوچے گھر سے گھر سے جو ہے نا اس طرف توجہ دیں کہ جو آپ کو اتنی دلکش دنیا نظر آ رہی ہے یہاں کچھ نہیں ہے صرف آپ ہی ہو جگہ جگہ آپ ہی ہو پھر کس سے نفرت کرو گے آپ ہی محبت ہو اور بھاگ رہے ہو محبت کی پیچھے انسان جب خود میں گھستا ہے اور اسے اپنا معلوم ہوتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے پھر وہ ایک ہو جاتا ہے جب وہ ایک ہو جاتا ہے تو پھر اسے سمجھا جاتی ہے کہ محبت کیا ہے سب کی آنکھوں میں پھر وہ خود کو دیکھتا ہے خود کی آنکھوں میں بھی وہ خود کو دیکھتا ہے بس صرف اسی کو دیکھ رہا ہے اور دیکھے چلے جا رہا ہے دیکھا چلا جا رہا ہے اس کا نام محبت ہے اسے پھر کہیں اور کچھ نظر نہیں آتا صرف خدا ہی نظر آتا ہے اسے محبت ہی نظر آتی ہے پھر وہ خود کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے اور خوش ہو رہا ہوتا ہے اور مست ہو جاتا ہے پھر تیری میری کہاں ہوتی ہے ایسی محبت میں وہ ہے محبت میں ہوں ہی نہیں تو بھی نہیں ہے یہ ہے محبت یہ دیکھ لینا کہ تو بھی نہیں ہے میں بھی نہیں ہوں صرف محبت ہے تو پھر اس سے آپ کنیکشن کیسے بنائیں گے پانی میں جو لہرے ہیں ہیں یا جو بلبلے ہیں کیا وہ اٹیشٹ ہیں کیا وہ کنیکٹ ہیں پانی کے ساتھ پانی کی وجہ سے ہیں پانی نہیں تو کہاں ہے وہ سوچیں کانشیس نہیں کانشیسنس نہیں تو کہاں ہے آپ خدا نہیں تو کہاں ہے تو آپ کی جو بیس ہے جو آپ کی بنیاد ہے جس سے آپ بنے ہیں جس سبسٹانس سے کیا ہے وہ خدا ہے وہی محبت ہے وہی میں ہوں کیسے پھر جو ہے میں اور تو ہو سکتا ہے وہاں پہ جنہ نہیں ہے ہمیں جڑے پڑے ہیں ہم ایک ہی ہیں یہ ہے محبت یہ آج کا پارٹ ٹو تھا محبت کے حوالے سے پارٹ تھی جو ہے نا وہ کل اس پہ بات کریں گے یہ بھی بیسک لیول پہ باتیں ہو رہی ہیں محبت کی ابھی ہم نے بہت ڈیپ جانا ہے بہت گہرائی میں جانا ہے گہرائی میں جا کے سمجھنا ہے جب ہم خدا سے ملاقات کریں گے جب ہم خدا سے ایک ہو جائیں گے وہاں پر جا کے سامنے محبت کو دیکھیں گے گہرائی میں ابھی جانا ہے ابھی یہ پارٹ ٹو ہے ابھی ہم نے بہت آکے جانا ہے یہ صرف کلیوز ہیں جو میں نے آپ کو دیئے ہیں یہ صرف پوائنٹس ہیں یہاں پہ آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ جو باتیں کی گئی ہیں یہ باتیں ہیں کیا یہ محبت ہے کیا یہ جو ہم دنیا میں محبت کی دعوے دار بنے پھرتے ہیں کہ یہی محبت ہے یہ وہ محبت ہے یہ محبت نہیں ہے محبت کچھ اور ہے اور وہ سفر ہمارا جاری ہے محبت تک پہنچیں گے ہم گہرائی تک سمندر کی گہرائی جو ہے اس سے بھی نیچے جائیں گے ہم اور محبت کو سمجھیں گے دیکھیں گے یہ what is love یہ پارٹ ٹو تھا کل جو ہے پارٹ تھری ہوگا بہت شکریہ آپ بہت مہربانی اللہ آپ کو محفوظ اکھے خدا حافظ